اسلام علیکم ویڈیز و نیتا خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سوما آمین آج میں آئیوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو بہت ہی مزے کی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے وہ میں آج بنا رہی ہوں مٹن جو ہے لیگ سٹیم روست وہ بھی بداؤٹ آون گھر پر ہی بناؤں گی پتیلے کے اندر بہت ہی مزے کی بنتی ہے آئیے چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیے ہیں میں نے ایک بٹن کی ران جیسے میں نے اچھی طرح سے دھولیا اور خوشک کر لیا ہے اب میں جو ہے تیز جو ہے نائش کی مزے سے اس کے اندر ٹاک لگاؤں گی ذرا سے ہم نے لمبے اور گہرے ٹاک لگانے ہے تاکہ جب ہم مسالہ لگائیں تو اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے تقریباً چار سے پانچ ٹاک میں نے اس کے اندر لگا دی ہیں اسی طرح سے میں دوسری طرح بھی لگاؤں گی اسی طرح سے آپ نے گہرے گہرے لگانے ہیں چاکو آپ نے تیز لینا ہے اب یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر بھی ہے یہ کہ ہم گہرہ ٹاک لگائیں گے تاکہ یہ فولڈ کرنے میں آسانی ہو اس طرح سے ٹاک اب ہم نے لگا لیے ہیں اب ہم لیتے ہیں ایک بلینڈر جاگ یہ لیے ہیں میں نے ساتھ آٹھ لیسن کے جوے اور چھوڑا سا لیا ہے درک کا ٹکڑا وہ میں نے جا کے اندر ڈال دیا ہے اب لوں گی میں دو چمچ لیمن جوز کے وہ جا کے اندر ڈال لوں گی اور ساتھ ہی لوں گی ایک چمچ جو ہے سرکا سرکا آپ کسی بھی قسم کا لے سکتے ہیں جو فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بھی میں نے بلینڈر جا کے اندر ڈالا ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا اس طرح سے پتلا سا ہم اس کو جو ہے ران کے اوپر ڈال لوں گی اس کو ہاتھوں کی مزے سے اچھی طرح سے جو ہے میں ران کے اوپر لگاؤں گی یہ اس طرح سے ہاتھوں کی مزے سے ہم اندر تک جذب کریں گے اس سے جو ہے گوشت کا فلیور بہت مزے کا بنے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہم اچھی طرح سے جذب کریں گے یہ میں نے لگا دیا ہے اب یہ پیسٹ تھوڑا سا بچ ہے سائیڈ پہ اب اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ہلدی پورٹر ادھا چمچ ایک چمچ ڈالا ہے چلی فلاکس ادھا چمچ نمک ادھا چمچ ڈالا ہے کھٹا ہوا بھونہ ہوا دھنیا پورڈر ادھا چمچ ڈالوں گے کچری پاورڈر ادھا چمچ ڈالا ہے ادھا چمچ چاٹ مسالہ کوڑڈر ٹی سپونڈ کالی مرچ پاورڈر اچھی طرح سے جو ہے مسالوں کو جو ہے یہ جو پیسٹ تھا اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے اسی طرح سے لگائیں گے جس طرح سے ہم نے پہلے جو پیسٹ لگایا تھا لہسن ادھا رکھا اس کو بھی اسی طرح سے جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس کے اندر اچھی طرح سے جذب کریں گے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑیں گے اچھی طرح سے میں نے جو ہے ہاتھوں کی مزے سے اچھی طرح سے مسل مسل کے خوب میں نے مسالوں کو اس کے اندر جذب کر دیا ہے اب یہ میں نے لیا ہے موٹے سے لیسن کے جوے پٹے ہوئے وہ جو میں نے ٹاک لگائے تھے اس کے اندر ہم رکھیں گے یہ اس لئے رکھیں گے کہ جو گوشت کی خوشبو یا سمیل ہے وہ ختم ہوگی اس سے اب ہم لیں گے ایک تھیلی یا لیں گے اس کے اندر ہم ران کو رکھیں گے اور یہ جو مسالہ بچا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے پیک کرنے کے بعد اقریبن فریز میں رکھ دیں گے دو ڈھائی گھنٹے کے لئے اچھی طرح سے لپیٹ دیں گے پھریز میں سے میں نے نکالا ہے تقریبن ڈھائی گھنٹے کے بعد اچھی طرح سے مسالہ اس کے اندر جذب ہو چکے ہیں ہمیں لوں گے تھوڑا سا آئیل ہاتھوں کے مد سے چاروں طرف جو ہے ران کے اوپر لگا دوں گے اب لیں گے ہم الومونیوم فائل بڑا سا پیس یہ دو چھوٹے پیس میں نے آپس میں جوڑ دی ہیں اب اس کے اوپر رکھوں گے ایک بٹر پیپر اور اس کے اوپر رکھوں گے ران اچھی طرح سے جو ہیں ہم ران کو اس کے اندر لپیٹ دیں گے پہلے ہم لپیٹیں گے بٹر پیپر سے پھر اس کے اوپر لگا دیں گے الومونیوم فائل اس کو بھی اچھی طرح سے کور کریں گے یہ خود با خود جہاں چاہیے اسے ہم چپکا سکتے ہیں یہ کھلے گا بلگل بھی نہیں اب لیں گے ہمیں ایک چاکو اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاک جو ہے پچھلے سائٹ سے لگا دیں گے تاکہ جب ہم پتیلے میں سٹیم کے لئے رکھیں جو سٹیم اٹھے وہ سیدھی اس کے اندر جائے یہ لئے میں نے ایک پتیلہ اس کے اندر ڈال دیا ایک جگہ پانی کا اوپر رکھ دیں ہمیں اس کے اوپر جو ہے ران کو سیٹ کر دوں گی اور ایک ڈھکن دے کے کوئی بھاری سا وزن اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ سٹیم باہی نہ نکلے وزن دینا ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی سٹیم والا برطن صحیح ہے آپ اس کے اندر بھی سٹیم کر سکتی ہیں میرے پاس بھی یہ پتیلہ تھا اب دو گھنٹے کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے فلیم ہم نے ہلکی رکھنی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں میں ڈھکن اٹھاؤں گی یہ دیکھیں بھاپ اٹھ رہی ہے اور بہت زیادہ خوشبو بھی آ رہی ہے تھنڈی ہونے پر میں باہی نکال لوں گی یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے اور مسالی بھی اس کے اندر جو ہے اچھی طرح سے جذب ہو چکے ہیں ہمیں پتیلے سے باہی نکال لوں گی ذرا دھیان سے اٹھائیے گا آپ بھی کیونکہ پتیلا بھی گرم ہے اور یہ جو ران ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے دیکھیں بہت پیارا کلر آیا ہے آپ چاہیں تو یہ سے جو ہے ڈیپ جو وہ فرائی بھی کر سکتی ہیں کیونکہ بعض جو لوگ ہیں وہ سٹیم نہیں کھاتے وہ انہیں فرائی اچھی لگتی ہے تو آپ چاہیں تو اس سٹیج بھی ہلکہ سا فرائی بھی کر سکتی ہیں امید ہے آج کی یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے گی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں میری ریسپی کو شیئر بھی کریں لائک کریں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ لائکہ